دھماکہ کیسے ہوا ابھی تک ادارے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دھماکہ بظاہر گیس لیکت سے لگتا ہے سوئی صدرن کے مطابق دھماکے کی جگہ پر کوئی گیس پائپ لائن نہیں بام ڈسپوزل سکوارڈ نے وجہ سیوریج لائن میں دھماکہ بتائی کیا یہ مومہ حل ہوگا یا پھر بات سوالات ہی تک رہے گی کوئیٹا کے کندہاری بازار میں دھماکہ ریس کی عزرائے کے مطابق دھماکے میں ایک شخص جانبہ حق خاتون سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے لاہور ہائی کوٹ کا نکاہ نامو اور حق مہر سے متعلق بڑا فیصلہ وفاقی اور صبائی حکومتوں کو حق مہر کے کولم میں ترمیم کا حکم ریجسٹر میں کیش منکولہ اور غیر منکولہ جائدات کے اندر آج کے لیے الگ الگ کولم بنانے کی ہدایت عوام تنقید سے جج کی آزادی کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوتی مسعود الرحمان عباسی کو پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچلکوں پر رہا کیا جائے اسلامباد ہائی کوٹ نے چیف جسٹس پاکستان اور عدلیہ کے خلاف توہین آمیز تخریر کے ملزم کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا آرمی چیف سے جرمنی کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال خیتے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ نے کہا دنیا غیر مستحکم افغانستان کی متحمل نہیں ہو سکتی سنجیدہ کوششوں سے افغانستان میں انسانی بہران سے بچا جا سکتا ہے آرمی چیف سے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ میس ریٹن کی بھی ملاقات افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اپنی ناہلی کا الزام دوسروں پر ڈالنے کا بیانیا اب بری طرح سے پٹ چکا رہنما پیپلز پارٹی شریر رحمان کا وزیراعظم کے انٹرویو پر رد عمل کہا وزیراعظم کو لگتا ہے ان کے علاوہ سب سیاست میں کرپشن کرنے آئے ہیں ترجمان مسلم ڈیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہے خان صاحب الزام دہرانے سے وہ سچ ثابت نہیں ہوتے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل آپ کو کرپشن کا انٹرنیشنل سیٹیفیکیٹ دے چکی ہے بڑتا تجارتی خسارہ معیشت کے لیے چیلنج نومبر دوہزار اکیس میں درامداد اور برامداد کا فرق پانچ ارب دو کروڑ پچاس لاکھ سے تجاوز کر گیا روہ مالی سال پانچ ماہ میں تجارتی خسارہ پچاس ارب چونسٹھ کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر نومبر دوہزار اکیس میں سات ارب بانوے کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی درامداد کی گئیں صرف پیٹرولیم مسنوات دو ارب ڈالر سے زائد درامد کی گئیں نسابی کتب مہنگی ہو گئیں لاہور میں ایک سو پانچ روپے کلو والا کاغذ ایک سو چالیس روپے کلو تک پہنچ گیا نسابی کتب کی قیمتوں میں 20 فیصد تک اضافہ کاغذ کی قیمتوں پر حکومتی کنٹرول نہ ہونے کے باعث کتابوں کی قیمتیں بڑھ گئیں وزیراعظم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر نیشنل ہیلز پارک میں شہرہ بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا سی ڈی اے روڈ بنانے کے لیے سینکڑوں درختوں اور پہاڑوں کو کاٹنے میں مصروف ای پی اے نے سی ڈی اے کو بغیر اجازت کام کرنے سے منع بھی کر رکھا ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن چھٹ گئی حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز ٹرافک کے لیے کھل گئے لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر پندرہ پرواز منسوخ نو تاخیر کا شکار محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران لاہور کا پارہ تین تک جانے کی پیش کوئی لاہور اور گردو نواح میں دھنکے امکانات کراچی میں بھی سردی کاراج ٹیمپریچر نو ڈگری ریکارٹ کیا گیا ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ شمالی لاکہ جات میں برف ہی برف روئی کے گالوں نے پہاڑوں کو ڈھک لیا پہاڑوں پر یقبستہ ہوائیں سب سے زیادہ درجہ حرارت گوپس میں منفی سولا رہا کلات منفی نو کوئٹا میں منفی آٹھ ریکارٹ فضائی آلودگی کے بادل کم نہ ہوئے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر بہاولپور ملتان اور گجنہ والا میں بھی سموک کاراج سانس گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ ماہرین کا شہریوں کا ماسک کا استعمال لازمی کرنے کا مشورہ برطانیہ میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا چوبیس کھنٹوں میں ریکارڈ تیرانوے ہزار پینتالیس نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ایک سو گیارہ مریض دم توڑ گئے برطانیہ میں اومیکرون سے اب تک سات افراد ہلاک ہو چکے آسٹریلیا میں تیسری لہر کے سب سے زیادہ تقریباً ساڑھے چار ہزار کیسز کی تصدیق فرانس میں نئے سال کی سرکاری تقریبات اور آتش بازی منسوخ فرانسی سے وزیراعظم کہتے ہیں اومیکرون یورپ میں بجلی کے سرحد سے پھیل رہا ہے بھارتے سپنر روی چندر ایشون بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ کے مدف نکلے کہتے ہیں رزوان کو کافی عرسے سے فالو گر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شاندار کھلاڑی ہے مقابلہ حسن پر کرونا کا حملہ پوٹو ریکو میں ہونے والا میس ویلڈ کا فائنل ملتوی فائنل کے لیے سٹیج بھی تیار تیس ہسی ناو کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر مقابلے کو ملتوی کرنا پڑا مقابلے کو ملتوی کرنا پڑا مقابلے کو ملتوی کرنا پڑا